اس سسٹم کی جو لاپروہی کا پریائے بن چکا ہے جیہاں سرکاری اسپتالوں کی بات بڑی لاپروہی کی سرکاروں کی سمیدن ہیمتہ کی دم توڑتے اسپتالوں کی زندہ جلتے ماسوموں کی آنکھ گائے بھوتی مردوں کی ایم پی گجب ہے آپ نے سنا ہوگا لیکن نتش جی کا بیہار بھی بہت ہی عجب کوئی بھی گلتی کمی خرابی خامی دکت ہو بس چوہوں کے سر پر پورا الزام ڈال دو جی ہاں پٹنا کے میڈیکل کالج میں سب حیران اور پریشان ہے جہاں پر ڈیڈ بارڈی سے آنکھ گائے بھو گئی پریجنوں نے ہنگامہ کیا تو بتائے گا کہ چوہے نے آنکھیں نکال لیں اسے کسی بھی سسٹم کی بیشرمی نہیں تو اور کیا کہیں گے کیا ہم ایک ڈیڈ بارڈی کو بھی صحیح سے نہیں رکھ سکتے اور یہ سب کسی گاؤں تحصیل نہیں بلکہ پٹنا جیسے شہر میں جو کی بیہار کی راز تھا نہیں وہ بھی یہاں کے سب سے بڑے نالندہ میڈیکل کالج اور اسپتال میں پھر ہوا کیا جانچ پیٹ گئے کامیٹی بن گئے ایک ویکتی کو سسپینڈ بھی کر دیا اور آخر میں کیا ہوا پھر وہی سیاست عارو پرترپ کا دور لالوں کی بیٹی رونی آچارے نے نتیش سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا گھٹ بندن کی جو سرکار چل رہی ہے وہ جبریہ گھٹ بندن کی جبریہ گھٹ بندن میں جس طرح کے کام ہو رہے ہیں چوہا اس کی پول کھول رہا ہے چوہا سسٹم کی پول کھول رہا ہے اب یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ اس سسٹم کی لاپروہی کو بیا کرتے ہیں پٹنا میڈیکل کالج میں ڈیڈ باڈی کی آنکھ چوہے نے نکال لیے تو بھائیں کچھ گھنٹے پہلے یوپی کے جھانسی میڈیکل کالج میں دس بچے جلنے کے کارن مر گئے جھلسنے کے کارن کی موت ہو گئے یہ دو تصویریں اور تیسری تصویر تو ابھی آپ کو دکھائی نہیں ہے وہ کچھ دن پرانی ہے جہاں پر کہ پشیب منگال کے آر جی کر ہسپیٹل میں ایک ڈاکٹر کا ہی ریپ کر دیا گیا اس کا مرڈر کر دیا گیا یہ سرکاری سسٹم ہے جناب آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یہاں اس طرح کی تصویریں آتی ہی آتی ہیں کیونکہ یہ سرکاری سسٹم ہے اور یہاں پر اس سرکاری سسٹم میں اس سرکاری اسپتال میں جینا منا ہے اب اسی سرکاری اسپتال اور اسی سسٹم کو لے کر کچھ سارے سوال ہم نے تے کیے ہم نے سروے بنایا جنیتہ کے پیچ گئے جنیتہ سے سوال پوچھے جنیتہ نے اس پر اپنی رائے بھی دی پہلا سوال جو ہم نے پوچھا بیہار کے سرکاری اسپتال میں این ایم سی ایچ میں مرتک کی آنکھ گائے ملے ڈاکٹرس نے کہا کہ چوہوں نے ان کی آنکھیں آنکھیں کتردی آپ کی رائے گیا ہے ایک کس پر تیشت لوگ کہتے ہیں کہ اسپتالوں کی ستھی بہت خراب ہے چھہالیس پر تیشت لوگ کہتے ہیں کہ اسپتال اب لوٹ بھستچار کے چلتے مریضوں کی اندیکھی کا ڈا بن چکا ہے اور اٹھائیس پر تیشت لوگ کہہ رہے تھے کہ سرکار چست اور سخت نہیں ہیں اس لیے ایسا ہوتا ہے پانچ پرتیشت لوگ کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے تھے سروے کا دوسرا سوال جو ہم نے پوچھا کہ سرکاری اسپتال کام چوری لاپربہی بھستچار کے شکار ہیں آپ کی رائے 84 84 پرتیشت لوگوں نے کہا بلکل صحیح 15 پرتیشت لوگ کہہ رہے تھے نہیں ایسا نہیں ہیں اور ایک پرتیشت لوگ اس پر کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے تھے نیرچ کمار پروکتہ بی جے پی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جوتی کمار سنگھ کانگریس پروکتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میانک سنا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی جی ڈیو کے نیتہ پروکتہ ہے جوتی جی کے پاس چلیں گے جوتی جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں پٹنا میں جو سب کچھ ہوا اتر پردیش کے چھاسی میں ہم نے دیکھا تمام ایسی کئی راجیوں سے اس طرح کی تصویریں نکل کر آتی ہیں کچھ دنوں پہلے دلی میں بھی ہم نے دیکھا وہاں پر بھی قریب ساتھ بچے زندہ جل گئے تھے کیا کہیں گے اس طرح کے سرکاری سسٹم کو دیکھ کر اسپتال کو دیکھ کر ہم چاند پر تو پہنچ گئے چندرین تین اوپر چلا گیا لیکن اسی دھرتی پر جو سرکاری اسپتال ہے نا جہاں پر سب سے زیادہ دلیت پچھلے گریب لوگ جن کی سرکاریں اور سرکار میں بیٹھے لوگ بپکش کے نیتہ تمام منچ پر کھڑو کر بات کرتے ہیں دعائی دیتے ہیں یہ انہی کا اسپتال ہے وہ آج تک اپنے دردشات پر رو رہے ہیں دیکھیں درباگیپورن ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ سرکار کتنا ارسمیگل سیل یہ کہتے ہوئے اور سنتے ہوئے کتنا برا لگتا ہے کہ انسانیت پر کتنا بڑا دھپا ہے جب آپ یہ سنتے ہیں کہ کسی کی مرتیو ہوتی ہے اور مرتیو کے بعد جب پس مارٹم ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ باڈی آئی سیو میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہاں سے کہتے ہیں کہ پرشاشن کہتے ہیں کہ اور اس پر بلیم لگتا ہے کہ چوہے نے آنکھ کھا گیا آنکھ کھا گیا اتنا آسامویدن سیلکھے ہو سکتا ہے آپ بیہار کی ستی دیکھیں جہاں پر سواست کی کیا ستی ہے کہ آج بیہار پورے اگر ایکیس بڑے اسٹیٹس کی اگر آپ بات کریں گے بیہار میں اس دیش میں تو بیہار اور اکتر پردیش بیسویں اور ایکیسویں پویویشن پر ہے جس ستی میں اور آپ اس جس فنٹوس جس کا نام جن کی مرتی ہو گیا جن کے آنکھ نکالنے کی آتھ ہو رہی ہے آپ دیکھیں اس بیہار کی ستی دیکھیں اس آدمی کا اس آدمی کو پہلے گولی لگتی ہے نالندہ میں کسی ہنسہ پر ایک گھٹنا تو وہاں ہوتی ہے اور اس گھٹنا کے بعد یہ دوسرا گھٹنا جو انسانیت کو سرم سرم کرنے والی کہ ایک ہاؤسپیٹل اس کے لاس کو رکھ نہیں پاتی ہے جہاں پوسپارٹم ہونا ہے وہاں پوسپارٹم کے پہلے جہاں باڈی میڑتی ہوگی تو وہاں رکھنی چاہیے تھی لیکن آپ نے تو چھوڑ دیا چھوڑ کر کس کے حوالے کیا اور دیکھیں بنوت کمار جو وہاں کے ڈائریکٹر کیا بولتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ اگر ایک آنکھ چوری ہوئی تو بھی ہماری گلتی ہے اور اگر کس نے نکال لیا تو بھی گلتی ہے تو آپ اس تھی دیکھیں اس بیہار کی اس سرکار کی کی کتنی نیرچ کمار جی اسپتال سے جو بیان نکل کر آیا ہے کہ چوہے صاحب آنکھ لے گئے چوہے آنکھ کھا گئے اگر چوہوں کی مہا پنچائت چل رہی ہوگی تو چوہے کہہ رہے ہوں گے صاحب صاحب گھجب بیجتی ہے بیہار میں اپنی نہیں صاحب ایسا نہیں ہے آپ مجھے تورا سمائے دیجئے میں اس کا راز نیتک پہلو اور تکنیکی پہلو آپ سے دیکھیں دیکھیں یہ گھٹنا دربھاگی پورن ہے صحیح بات ہے کہ آنکھ کو چوہے نے کھایا چاہے کوئی گرہ بری کی گئی دونوں ہی اس حتیر میں یہ گھٹنا بری دربھاگی پورن ہے اور اس پہ میں کریکشن کر دوں بھی جو پرمکتہ بول رہے تھے کہ پرساسن نے نہیں کہا کہ چوہے کھا گئے پرساسن ابھی اس کا جانچ کر رہی ہے اسپتال پربندھن نے کہا ہے میں نے کہا میں نے کہا کہ بینوت کمار جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر چوہے نے کھایا اور کسی آدمی نے آنکھ نکال لیا دونوں اشتیتی گلت ہے انہوں نے یہ بات کہی میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہ بات بولی میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں میرے سٹیٹمنٹ کو آپ نے کوٹ کر رہے ہیں میرا سٹیٹمنٹ وہ نہیں تھا میں آپ کے پورے سرکار کی اور سمیدن سلطہ کی بات کر رہا ہوں کہ کسی آدمی کی گولی لگ جاتی ہے ایک اگر سمیدن سلطہ نہیں ہے تو اس کو گولی لگ جاتی ہے گولی کوئی پیار محبت میں تو لگتی نہیں ہے گولی کسی ہنسا میں لگتی ہے اور جل ہنسا میں لگتی ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا دے آپ بیہار آپ بیہار کوٹی سے چلا نہیں پا رہے ہیں آپ چلا نہیں پا رہے ہیں مجھے بھی موت ہو جا رہی ہے کسی کو گودی چل جاتی ہے اور یہ گھٹنا ہوتی ہے دوسری طرح گھٹنا ہو رہا آپ جوتی جی ایک بار سن لیتے ہیں جوتی جی جوتی جی ایک بار نیراج نیراج کمار جی کی بات سن لیتے ہیں نیراج جی بتائیے آپ مجھے سن تو لیجے کم سے کم میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے پہلے لائن میں کہا کہ گھٹنا درباگی پرن ہے ہر حالے میں درباگی پرن ہے دوسیوں پر کری کاروائی کی جائے گی آپ کس کس گھٹنا کے دروہ کے پرن بات کریں گے آپ نوادہ میں گریبوں کی بستی جل جاتی ہے اسپی سے دو کلومیٹر دور لپرپور میں بچیوں کے ساتھ ریک ہو جاتا ہے اور جنا پر سن لے بھی آپ کی یہ سرکار جو اسمید انسیل ہے لیکن آپ کے اندر سننے کا فیسنسی نہیں ہے اور آپ کے اندر سننے کا فیسنسی نہیں ہے اور آپ کو کیون ساسر میں بیٹے رہنے کے لیے آپ کے اندر سننے کا فیسنسی نہیں ہے آپ سنیے پہلے سمجھیے باتوں کو آپ بچوں کے ساتھ بلات کر رہتا رہا آپ کام نہیں کر سے کوئی ایکسن نہیں لیتے ہیں آپ کو سر مانی چاہیے جوٹی جی ایک بار سن لیتے ہیں پوری بات سن لیتے ہیں کیونکہ ابھی تو ہمارے جیڈیو کے ساتھی ہیں پر باتتا ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج تیرہ تیرہ کڑو بیہار کی جنتا ہے آپ اس کی بات نہیں کرتے ہیں جوٹی جی کیا بات سن لیتے ہیں جوٹی جی جوٹی جی آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں کس گھڑنا پر آپ کی بات سنیں آپ بتائیں آپ کس بات پر آپ کی سنیں اچھا میں مہینگ جی کے بات چلتا ہوں مہینگ جی میں ایک چیز آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں مہینگ جی میں ایک چیز آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں مہینگ جی ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ یاد کی یہ چارہ گھوٹالا بیہار کا چارہ گھوٹالا اور جب چارا گھوٹالا ہوا تو یہ بات اس سمیں بھی نکل کر آئی کہ سب چارا چوہے کھا گئے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سب آنکھیں چوہے کھا گئے کتنے سال ہو گئے کتنا پانی بے گیا لیکن سب سے بڑا آر اوپی سب سے بڑا اپرادی آج بھی پیار میں چوہی ہے جوٹی جی نیرد جی میں آپ سے نبیدن کرتا ہوں کہ تھوڑا سا میں نے مینک بابو سے سوال پوچھا ہے میں نے مینک بابو سے سوال پوچھا ہے ایک بار مینک جی کو اپنی بات کہنی دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مینک سینہ میں دونوں ساتھیوں سے گھوں گا تھوڑا سا تھہرے رکھیں مینک سینہ نیرد جی جوتی جی نیرد جی جوتی جی جوتی جی پلیز مینک سینہ جواب چارہ گھوٹالے سے لے کر اور ابھی اسپتال کی آنکھیں کھانے تک چوہا ذمہ دار ہے چوہا پر آ دیئے سب سے بڑا پر آ دیئے سن لیجے سن لیجے بات کو پہلے تو کسی ویکٹی نے یہ نہیں کہا کہ چوہے نے آنکھایا جو میٹکل سپرٹینڈنٹ ہے انہوں نے کہا کہ چوہا ایسا کر لے گا یہ پرتیت نہیں ہوتا ہے تو چوہا ایسا کر لے گا یہ پرتیت نہیں ہوتا ہے بینوت کمار سنگھ جی میٹکل سپرٹینڈنٹ ہے انہوں نے یہ بیان دیا ابھی اور ابھی لیکن شروعاتی دور میں کچھ ہوا کھا گیا اگر کھا گیا آپ دکھا گیا آپ دکھائیے وہ گران کو اور اس کا جو ہے یہ نیگلیجنس ہے ٹروس نیگلیجنس ہے مسکنڈک ہے اور اس نے پرائنری انگیسٹیگیشن میں وہاں جو نرسنگ سٹاپ تھے ان کو دو لوگ کو سسپنٹ کیا گیا ہے ایسی ٹی بی کی پوری مونیٹرنگ ہو رہی ہے اسے کی حقہ ہوتی ہے اور آپ سسپنٹ کر کے جاتے ہیں ایک چیز بتائیے مجھے یہی تو یہی تو بنگال کے اسپتال میں ہوا تھا بنگال کے اسپتال میں بھی سرکار نے یہی کہا کہ زنبیدار لوگوں کے خلاف ہم نے کاروائی کر دیا سسپنٹ کر دیا ٹرانسپر کر دیا وہاں پر ریت اوپیاں پھر کہے کو آپ نے پورا دیش پر اپنے سر پر اٹھا لیا بیہار میں کیا اسپتالوں کی اسپتی تھی سب کوئی دیکھا ہوا ہے اسپتال چل رہے تو سب کوئی دیکھا ہوا ہے اس لیے چکچا پر آکے سننے کا تشتہ کیجئے تیسی آپ ترو سے اجازی کے بعد کانگریس پاٹی راج کر رہی تھی بیہار میں کیا اسپتالوں کی اسپتی تھی سب کوئی دیکھا ہوا ہے جب میدارانہ بیان آپ نہ دے ایک بار باقی کے جتنے کی سوال ہیں وہ ایک بار میں سوال لیتا ہوں اس کے بعد باپس آنگا کہ شاید مجھے سوال پھر بولنے کا موقع بھی نہ ملے کچھ اور سوال اپنے لوگوں سے پوچھے تیسرا سوال اپنے لوگوں سے پوچھا کہ پرائیوٹ اسپتالوں کے ساتھ ساٹھ گاٹ کے قارن سرکاری اسپتال بدحال ہیں آپ کی رائیب ستتر پرتیشت دو ہونے کا بلکل ایسا ہے 21 پرتیشت لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہے اور 2 پرتیشت کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے تھے سروے کا چوتھا سوال لوگوں کے جاگرک نہیں ہونے سے سرکاری اسپتالوں کی ایسی استتی ہے آپ کی رائیب 89 پرتیشت 79% لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے 18 پرتیشت لوگوں نے کہاں ایسا نہیں ہیں اور تین پرتیشت لوگ اس پر کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے تھے نیراج جی آپ کی باری جی دیکھئے جب لالو جی کے راج میں جب ان کا شاشنکال تھا تو سرکاری سپتال مجھے پرمندل اسطر کے سرکاری سپتال ہیں ملو جی یہ کیا جسٹیشکیشن ہے آپ کو ذمہ داری ملک ہے اور آپ نے ذمہ داری لیا آپ اپنے ذمہ داری کی بات کریں سن تو لی جی سوا بات کنپلٹ کرنے ہی سن تو لی جی سوا بات کنپلٹ کرنے ہی کہ اگر یہ بات کنپلٹ ہے یا صحیح ہے کیا طریقہ ہے یہی آپ کی بات کنپلٹ کرنے ہی آپ جاروں پیسینٹ وہاں دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا باروزہ پڑا ہے ان کا باروزہ بڑا ہے سرکاری سپتال پر پیسینٹ کا ٹڈ آؤٹ دیکھ لیجی آپ کسی بھی سرکاری سپتال میں دن بھار تہتا لگا رہتا ہے ارے صاحب آپ کے راجی میں تو وہاں کتے گھومتے تھے کیا بات کریے گا کیا بات کچھ بھی بولتے رہتے ہیں اور آج بیہار کی جو سواس دبستہ ہے اپنے چرم پر ہے آگے بکاس کر رہی ہے بیہار کو دو دو ایمز ملا ہے پی ایم سی ایج کا ساندار تعلی کرنے پر بیہار میں سب سے زیادہ ہے اس چرم اس تطری پر کی بیاکنا کر رہے ہیں کہ بیہار میں سی سو ملتی در سب سے زیادہ ہے بیہار میں سو ملتی بچوں کی موت ہو جاتی ہے بیہار میں سو ملتی در سو ملتی در سو ملتی در بچوں کی موت ہو جاتی ہے مہینگ جی سرکار آپ کے سوشاسن پر اٹھائیں آپ مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ اسپطال میں جو ہوا وہ غلط ہوا آپ مانتے ہیں کہ سرکاری اسپطالوں کی جو ستی ہے بدحال ہے اور کہیں نہ کہیں ایک نیکسس کام کر رہا ہے میڈیکل کشتر میں پرائیوٹ ہسپٹل کا نیکسس کیوں لوگ مجبور ہیں پرائیوٹ اسپطال جانے کے لیے جو گریب ہے وہ اپنی زمین بیچ کر آج بھی وہ سرکاری اسپطال سے زیادہ پرائیوٹ اسپطال میں اپنے علاج کرنا نہ چاہتا ہے یہ بیار میں بھی ہے یہ اترپدیش میں بھی ہے مدرپدیش میں بھی دیش کیا رہا اسپطال میں میرا سوال مہینگ جی سے نیرد جی میں بستاری طرف سے بتا دیتا ہوں پہلے کی دنوں میں جب کانگریس اور سرکار تھے ان کی لالو جی کی تو گھٹنا پر کچھ سنگیان نہیں لیا جاتا تھا اسپطال پربندن پولیس نے دونوں لوگوں نے جانتی سٹارٹ کیا ہے ایف آئی آر درد ہے کریمنل آفینس کے تھرو پرائیمری انگویسٹیگیشن میں جو لوگ موقع پر تھے دو لوگوں کو سسپنڈ کیا گیا ہے اور ماملے کو بہتی گم بیرتا سے دیکھ رہی ہے اور بارہ گھنٹے کے آنے جو بھی دوسی ہوں گے ان کے اوپر تڑی سو تڑی کروائی کی جائے گی کیوں کو بخصا نہیں جائے گا یہ میں آپ کو انڈیا نیوچ کو بیہار کے درسک کو اور جو پریواہ مرمہت ہوا ہے جس کو بھی میں آتوست کرتا ہوں کہ ہمیں آری سرکار جیرو ٹولرنلز کے حساب سے کام کرتی ہے کسی کو بکستی نہیں ہے اور آپ کو میں بتا لیتا ہوں ان کا ان کا قانون کنی کا نیا ہے کنی کا سسٹم لالو جی کے سرکار میں چلتا تھا ہمارے یہاں قانون کا راج ہے قانون کا روپ سب چیز ہوتا ہے ایف آیار درج ہوا ہے حالانگل سانہ نے ایف آیار درج کیا ہے چار سدسکی کمیٹی بیٹھی ہے جس میں ایچ اوڈی ہیں آپ کو آئی کے وہ منٹرنگ کریں گے اس کے بعد بیڈی برما جی ہیں وہ نے بتا نہیں ہے کہ جن کی بات ہو رہی ہے جن کی بات ہو رہی ہے نالندہ میں ہنسہ میں ان کو پیٹ میں گولی لگی اس کے بعد یہ وقت آیا ہے یہ پر جاتے ہیں اوڈی آگئے ہیں پھر ہواسپیٹل میں آگئے ہیں جن کی باتkg کہم ہسپیٹل میں گولی لگنے کے بعد یہ ہوئے ہیں ہا سپیٹل میں ہی نالندہ میں ہنسہ ہوئی ہونسے ہنسہ میں گولی لگنے کے بعد وہ ہوڈیستے ہیں جہ lips Annual still and resident آپ کو یہ پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ نیرہ جی اچھا نیرہ جی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں نیرہ جی ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے گورک کے اسپطال میں آگ لگی اب جھانسی کے اسپطال میں آگ لگی نیا اسپطال جس کا حال ہی میں ادھگاٹن ہوا ہے بچے جل کر مر گئے مطلب یہ کون سا سوشاسن ہے اگر کسی وپکشی پارٹی کا راج ہوتا ہے تو آپ پورا ہندوستان سر پر اٹھا لیتے لیکن چونکہ آپ کے یہاں ہو گیا ہے تو آپ اسے ایک تکنیکی کھامی بنا کے کمیٹی اور یہ جو گھٹنا ہے یہ پراکرتک ہے یہ پراکرتک ہے یہ پراکرتک ہے یہ تکنیک ہے تو کسی کا بس نہیں ہے آپ کیسے بہو سکتے ہیں لیکن رجے کھٹا کے کالیج گھٹک ہے کوئی تکنیکل فورٹ تھی وہ ایک پلان ساجس تھی ایک محلہ ڈاکٹر کے ساتھ کیس طرح سے بروٹل ریپ کیا گیا دلی میں جب ساتھ بچے جل کے مر گئے اس وقت تو آپ لوگوں نے سر پر ہندوستان اٹھا لیا یہ کرنا بھی اپنے آپ پر اپراد ہے اس طرح کے کامپریجن آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے کونسا گمبریاں نہیں کرنا چاہیے کونسا گمبریاں نہیں کرنا چاہیے دلی کے اسپتال میں دلی کے اسپتال میں جب سات بچے مر گئے تو آپ نے سر اٹھا لیا سر پر ہندوستان اٹھا لیا اور گورکور میں مر گئے اور جھانسی میں مر گئے اور وہاں پر چونہ ڈالا جا رہا ہے منتری جی کے سواگت کے لیے اس میں آپ کی سمیدن شیلتہ کھا گئی کیا فرق ہے کہ آپ کی سرکار ہیں یہ فرق ہے یہ آدمی کہاں تھے کہ اس کو بیٹھا دیئے بھائی اپنے باری کا انتجار نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے لپ 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 بولتے رہتا ہے جوتی جی چک بیٹھیں نیرہ جی بول لیا آپ ہی کے ساتھ آپ ہی کے ساتھ ہوگی ہے بیچ بیچ میں بھوسکے بولنے لگ رہے ہیں اپنے باری کا انتجار کیلئے ہمارے ساتھی تو بتائی رہے ہیں نیرہ جی چلیے بہت بہت شکریہ کریں گے سب ہی لوگوں کا کیونکہ سب میں خط پہنچو گیا معافی چاہتا ہوں کل ملا کر سب سے بڑی بات ہے کہ آخر سرکاری اسپتالوں کی یہ دوردشہ کیوں ہے تب جبکہ سب سے زیادہ بجٹ سواست کو لے کر دیا جا رہا ہے چاہاں وہ کیندر کو ہو راجو کا ہو اس کے باوجود بھی اگر سرکاری اسپتالوں کی استطیق خراب ہے تو کیا اس کے پیچھے سب سے بڑا ذمہ دار بھستا چار ہے اور اگر بھستا چار ہے تو سرکاریں اس پر دھیان کیوں نہیں دے پاتی ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے اس لئے سرکاری اسپتالوں کو لے کر ہم نے یہ ٹیگ لائن دی کہ یہاں جینا مشکل ہے بہت بہت شکریہ فیلال خبروں کے سفر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے چلتے رہیے انڈیا نیوز کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ بہت شکریہ